جی پیارے دوستو ابھی آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کا جو فائیو پائنٹ فور ہے چپٹر گلوبل وارمنگ ٹھیک ہے کیا ہے یہ گلوبل وارمنگ واہو یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے یہ ہم اس کو پڑھیں گے یہ بہت کارامد آپ کے لیے عام زندگی میں بھی آپ کو بہت سارے اس سے آپ کو فائد ہوں گے اس کو سمجھنے میں گلوبل وارمنگ کیا ہے دنیا میں درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے یعنی دنیا میں جو ٹمپریچر ہے وہ جو رائز ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اب یعنی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہماری دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ اس کی وجہ مختلف انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے فضاء میں کاربن ڈائیک سائیڈ اور دوسری گیسوں کی مقدار کا بڑھنا ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے نا ایسے کچھ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں کاربن ڈائیک سائیڈ کا اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری ایسی گیسیں ہیں کہ جو ان کا اضافہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ بیسیکلی بڑھتی ہے ان سرگرمیوں میں گاڑیوں اور سنتوں میں قدرتی اندھن کے استعمال کا بڑھنا ہے یعنی ہم جو گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں ان کے دھوئیں ہو گئے یا جیسے فیکٹرییاں چلاتے ہیں تو ان کے دھوئیں جو ہوتے ہیں یا ہم جو ایسا اندھن جلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پولیشن بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری گلوبر باومنگ ہو رہی ہے اس اندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی اکسائیڈ فضاء میں موجود رہتی ہے اس طرح گرین ہاؤس کی اثرات میں اضافہ ہوتا ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ہم ان کو گرین ہاؤس کی جو گیسز ہیں یہ جب تیمپریچر جب بڑھتا ہے ان گیسوں کی وجہ سے تیمپریچر جو ہے واپس زمین کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیمپریچر بڑھ رہا ہے فضاء میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ایک وجہ جنگلات کا بیدریا کٹاؤ بھی ہے یعنی یہ دیکھیں ڈی فارسٹیشن جیسے ہم اتنی سختی سے کرتے ہیں درخت کاٹ کاٹ کے ہم لوگوں نے حال خراب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اٹماسفیر میں جو ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اور جنہی یہ بھی دیکھیں نا اس کی وجہ سے گلیشئر بھی بھگل رہے ہیں ٹھیک ہے درخت زمین کے پھپڑے ہیں یہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں دیکھیں درخت جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن واپس دے دیتے ہیں ہمارے پیپڑوں کی طرح کام کرتے ہیں تو اس لیے اگر ہم ڈی فورسٹیشن یا درختوں کا بیدرے کٹاؤ کر دیں گے تو یہ گلوپن باومن کا ایک بہت بڑا ویس ہے جیسے اس میں یہ تصویریں دکھا ہی ہیں یہ میں نے کہہ تھوڑا سی کو آپ کو بیٹر پکچرز بھی دکھا دوں ٹھیک ہے اب اوزون کی لیئر جو ہے واو اوزون کی لیئر جو ہے یہ آپ کو میں آگی اور بھی تھوڑا سی پکچرز اس کی دکھاؤں گا زمین جو ہے نا اس کے اردگرد ایک جو آب و ہوا ہے اس میں ایک اوزون کی لیئر ہے ٹھیک ہے یعنی اوزون کی تہ اکسیجن کی مرتقز حالت ہے جو زمین سے بلندی پر موجود ہوتی ہے یعنی زمین کی اردگرد ایک غلاف کی طرح لیپٹیوی اکسیجن کی ایک لیئر ہے جو کہلاتی ہے اوزون لیئر یہ زمین کی اردگرد فضاء میں ایک گہری تہ یعنی لیئر بناتی ہے یعنی زمین کی اردگرد یہ نا کمبل کی طرح لپٹیوی ہے یہ تہ زمین کو سورج کی مزر شواؤں یعنی ہامفل ریز سے بچاتی ہے اچھا یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک فلٹر جیسے کا کام کرتی ہے کہ جو سورج کی طرف سے جو آتی ہیں نا ہمارے پاس جو اس کی شوائیں آتی ہیں تو ان میں سے کچھ نقصان دے ہوتی ہیں تو یہ اس کو فلٹر جیسے کر لیتی ہے زیادہ حدت والی شوائیں ہمیں جلد کے کینسر اور آنکھوں کی بیماری جیسے مراز میں مبتلا کر سکتے ہیں یعنی ابھی جو سورج کی جو بہت زیادہ تیز شوائیں ہیں نا وہ ہمیں جو ہے جلد کی بیماریاں جو ہماری سکن پہ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کی بے شمار ڈیزیزز ہو سکتی ہیں یہ ان سے بچاتی ہے ہمیں جو ہے نا اور یہ اگر آئیں گی زیادہ تو ہماری یہ بیماریاں ہو جائیں گی بدکسبتی سے انسانوں کی سرگرنیاں اس تحق کو نقصان پہنچا رہی ہیں جس کی وجہ سے سورج کی مذر سے شاہوں کے خلاف مضامت کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی جو نا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ یعنی یہ ہماری اوزون لیر کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہاں سے سورج سے جب آتی ہے نا تو زمین کے گردنا ہمارے ایک یہ اوزون کی لیر ہے یہ اصل میں اب اس وقت زمین بڑی میں نے کر اس لیے بتائیے یہ سمجھانے کے لیے زمین تو سورج سے بہت چھوٹی ہے نا اینیوے یہ ادھر سے جب اوزون کی لیر جو ہے نا زمین کے گردیہ لپٹی ہوئی ہے تو جب یہ اس میں سے گزر نہیں پاتی ہیں اگر تو اس کی اوزون کی لیر ٹھیک ہوگی ہماری جو ہم لوگوں نے گڑڑ کی ہوئی ہے جس کی ہوئی سے ہم کاربن ڈائیک سائیڈ وغیرہ بہت زیادہ ہارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس اوزون کی لیر جیس میں سراخ ہو جاتے ہیں پھر ہماری جو جو ہے نا یہ 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 والی شوائیں جو یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی جن کو فلٹر کر دیتی تھی وہ آستہ سا بیچ میں سے پہنچنے لگ گئی ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ زمین پہ انسانوں کو تھوڑا تھوڑا گر گلوپ وارمنگ میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے اور انسان تھوڑا سے پرشان ہونے لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ گرین ہاؤس پہ کینسر کے اثرات جو گرین ہاؤس کے افیکٹس جہا نا گرین آوٹ گیسز کے اثرات جو ہے کہ یعنی گرین ہاؤس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں سورج کی شوائوں کی تپش زمین کو سطح زمین کی سطح کو گرم کرتی ہے زمین یہ تپش دوبارہ خلا میں بھیجتی ہے مگر فضا میں موجود گرین ہاؤس گیس جیسے کیا بھی بخارات کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور میتھین اس تپش کو جذب کر لیتی ہے اور زمین کی جنب واپس بھیج دیتی ہے جس کی طرح زمین کا تیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ زمین کی طرف آتی ہیں نا جب یہ ویوز تو زمین نے واپس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر گڑبر کیا آ رہی ہے کہ یہ جو اوزون لے رہے نا وہ اس میں ہم لوگوں نے کیا گڑبر کر دی ہے کہ بہت ساری آہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور میتھین گیس اور اس طرح کی چیزیں کر دی ہیں جس کی ویسے کیا ہوگی وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے وہ اس کو باہر دن جانے دیتی جو جو ایکسٹرا ہیٹ تھی نا واپس ہم ریفلیکٹ جو آرت کر دیتی وہ واپس نہیں جانے دیتی جس کی ویسے ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری زمین پہ اثرات کیا رہے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ میتھین گیس ہے جو ہے نا یہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جب ادھر اس اوزون لیئر میں آپ کیا جاتی ہے تو اس کو واپس بھیٹی رہتی ہے جس کی ویسے ہمارے زمین پہ بہت سارے مسائل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کو کے اثرات کیا ہیں جی گلوبل وارمنگ کے اثرات یہ ہیں کہ یہ جنہ درزمین کے درجہ حرارت کے بڑھنے سے شمالی اور کتوی جنوبیان پہ موجود اب برف پگلنے شروع ہو گئی ہے اگر ایسا جاری رات سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو کر سمندر کی سطح بلند ہونے جائے گی دنیاں کی چالیس فیصد ابادی ساحلی علاقوں کے قریب رائش پذیر ہے جن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو سمندر کا لیول بہت بڑھ جائے گا تو جو قریب قریب جاتے ہیں جیسے کراچی ہے یا اس طرح کے ملک ہے یہ تو سارے ڈوب جائیں گے اس طرح کے اس طرح کے شہر جائے ڈوب جائے کریں گے دنیا کے چند دستوں میں آپ وابل خوشک ہو جائے گے نتیجہ تاں کاشتکاری ممکن نہ رہے گی اور موہشی متاثر ہوں گے اب دیکھیں نا اس طرح اگر ڈرائنس آ جائے گی تو ہم تو ادھر فصلے نہیں ہوگا سکیں گے نا اور ہمارے جو ہیں جانور وغیرہ وہ بچارے بھی بہت متاثر ہوں گے چونکہ ان کی موجودہ رہائش بہت زیادہ گرم ہو جائے گی تو جانور تھنڈے علاقوں کی طرف عجرت کر جائیں گے اس سے غزائی زنجیر یعنی فوڈ چین متاثر ہوگی جانور کی بہت سی نسلیں نا پیت ہو جائیں گے یعنی آپ نے دیکھا ہوا ہے نا کہ کسی فوڈ چین میں کسی ایک بھی جانور کے ایپسنٹ ہو جانے سے فوری فوڈ چین خراب ہو جاتی ہے تو اب جب جب گرمی ہو جائے گی زیادہ تو پھر وہ بچارے ٹھنڈے علاقوں کی طرف جانور جانے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری بہت سارا یہ گڑ بڑ ہو جائے گی ہمارے جی ساری کال کال ایک آگئی تھی جی تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہیں کہ پھر جانا کہ جب تیمپریچر بڑھ جائے گا تو جانور بچارے ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جائیں گے تو اس سے فوڈ چین بھی بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی اور بہت زیادہ گڑ بڑ ہو جائے گی جانوروں کی نسلیں بہت ساری ختم ہو جائیں گی پاکستان میں دنیا کے اہم گلیشئر موجود ہیں درجہ رہت کے بڑھنے سے برف کا پگلنا دریاؤں میں پانی کی اضافے کا باعث بنا ہے جس سے ہر سار بڑی مقدار میں غزائی فصلیں سلاب کی نظر ہو جاتی ہے اور لوگ بھی گھر ہو جاتے ہیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سلاب آتے رہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ جی ہمارے جو ناظرین اریاز میں گلیشئرز ہیں وہ جب پگلتے ہیں تو دریاؤں پانی بہت زیادہ آ جاتا جس کی وجہ سے ان کے دریاؤں کے نزدیک نزدیک جو علاقے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ان میں سلاب آ جاتا ہے تو پھر ہم جو بہت نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ساتھ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے اقدامات کیا کرنے چاہیے ہمیں میئرز ٹو ریڈیوز کلوبل وارمنگ میں نے اس کی تصویری بنائی ہے یہ دیکھئے گا کہ جنگلات کی حفاظت کریں اور شجرکاری کریں یعنی کہ ہم ہمیں درخت کاٹنے نہیں چاہیے بلکہ درخت اگھانے چاہیے ٹھیک ہے کاٹنے کو نہ اور لگانے کو ہاں غیر ضروری طور پر برکی آلات کا استعمال نہ کریں یعنی ہمیں خام خاصے یہ جو ہے نا بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے ہمیں انرجی سیورز اگر استعمال کرنے پڑے تو ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر پیدل چلنا چاہیے یا سائیکل کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں تاکہ کم سے کم پولوشن ہو پھر ذاتی گاڑیوں کے بجائے عوامی بسوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کریں ٹھیک ہے کہ ہر بندے کو یہ نہیں کہ ہر بندہ ایک بندہ ہی کار لے کے گھوم رہا ہے اگر ہم ہو سکے تو ہمیں پول اپ کرنا چاہیے زہرہ لوگوں کو مل کے گاڑی استعمال کرنی چاہیے یا ہمیں ریل گاڑیوں اور بسوں غیرہ کو استعمال کرنا چاہیے پانی کو ہمیں بیسٹ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی استعمال دانشمندی سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے کھانے کو ضائع کرنے سے گریز کریں کیونکہ پانی اور توانائی کی بہت سے مقدار فصلوں کو گانے میں استعمال کی جاتی ہے یعنی کھانے کو میں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کھانا جو ہے وہ بلکل ضائع نہ ہو جتنے ضرورت تو اتنے ہی پکائیں اور ہمیں پانی اور توانائی کیونکہ ہماری جوتی ہے بہت ساری خرچ ہو جاتی ہے فصلوں کو گانے میں خوراک کو بنانے میں تو ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہوگئے جی جی تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کی مشک کی طرف ٹھیک ہے تو یہ مشک جو ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ درجزیل مختصر سوالات کے جواب تحریر کریں یہ ایک ایک لائن کے جواب ہیں چھوٹ چھوٹے سے میں نے آپ کو کوشش کی ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو کچھ کمی بیشی کر بھی سکتے ہیں کہ اوزون کی تیہ ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اوزون کی تیہ ہمیں سورج کی مزرشیوں سے بچاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے جی کہ سمندروں کی سطح بڑھنے سے کن علاقوں کو خطرہ ہو سکتا ہے دیفینیٹی اس کے ادگرد کے علاقوں کو تو سو ہم جواب میں لکھیں گے کہ سمندروں کے بڑھنے سے سمندروں کے قریبی علاقے خطرے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب جو بے ہے اس کا پارٹ ہے درزل تفصیلی سوالات کے جواب تفصیلی طور پر دینے ہم نے یہ کہ گرین ہاؤس کی تعریف اور زمین کی ابوہ پر اس کے اثرات بیان کریں ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تھوٹا تھوڑا سا کہ گرین ہاؤس ہوتا کیا ہے اور اس کے پھر زمین پہ اثرات جائے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے گرین ہاؤس سے مراد فضاء میں موجود کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس بخارات اور میتھین گیس ہیں زمین سورج کی گرمی کو واپس فضاء میں بھیجتی ہے مگر ان گیسوں کی تیہ اس گرمی کو روک کے زمین کی طرف واپس بھیج دیتی ہے جس کی ویسے زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور مدر سید شاہوں سے بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو اس کا گرین ہاؤس کی تعریف اور زمین کی آبوہ ہوا پر اس کے اثرات جو ہے نا آگئے پھر آگئے جی وہ تحریر وہ طریقے تحریر کریں جس سے گلوبل باؤں میں کمی نہ سکتی ہے یہ آپ کے بک میں دیا ہے سمپل سمپل میں نے وہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جنگلات کی حفاظت کریں اور شجرکاری کریں غیر ضروری طور پر برکی آلات کا استعمال نہ کریں پیدل چلیں اور سائیکل کا استعمال زیادہ کریں ذاتی گاڑیوں کے بجائے عوامی بسوں اور لیل گاڑیوں میں سفر کریں پانی کی پانی کو قیمتی جانے اور اس کی اس کا استعمال دانشمندی سے کریں کھانے کو ضائع کرنے سے گریز کریں کیونکہ پانی اور تبنائی کی بہت بڑی مدار فصلوں کو اگھانے میں استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے اس پارٹ پہ جملے مکمل کرنے والے پہ خطے استوا کے آس پاس کا علاقہ عموماً گرم ہوتا ہے جبکہ کتب جنوبی اور کتب شمالی کے پاس کا علاقہ سرد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جب گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے تو یہ فضاء میں اوپر کی جانے بٹھ جاتی ہے یہ باتیں آپ کو اس میں چپٹر میں نہیں دیوں گی پر ایجرنل نالج کی تھی باتیں اس لیے میں نے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ساری یہ بیان کر دیں گے ٹھیک ہے دیئے گے جوابات کے میں درست کے گرد دائرہ بنائیں یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے علف جو ہے کیا ہے کہ فضاء میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی ایک سائیڈ مدرس شاہوں کا بڑھنا آب و ہوا اور کتب شمالی کی برف ٹھیک ہے گلوبل وارمنگ کا نتیجہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ جی مدرس شاہوں کا بڑھنا جو ہے نا یہ بہت اس کا گلوبل وارمنگ کا بھی نتیج ہے ویسے تو کتب شمالی کی برف بھی جو ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہے تو یہ دونوں میرے خیال سے تو بسیکلی تو جی گلوبل وارمنگ کا نتیجہ جو ہے یہ کتب شمالی کی برف ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ہم آ جاتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے زمین کے موجودہ درجہ حرارت گرمیوں کا موسم زمین کی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ اور نیندن کا استعمال ٹھیک ہے جی اچھا اب جو ہے نا یہ میرے خیال سے گلوبل وارمنگ کا مطلب جو ہے زمین کی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں گلوبل وارمنگ ٹھیک ہے جی اب ہم آئیتیں عوضہ ہوتا ہے اہم ہے کیونکہ یہ مزر مزر شوائن بناتی ہے یہ سی ایف سی سے نجات دلاتی ہے گرین آوز بناتی گیس بناتی ہے یہ زمین کو مزر مزر شوائن سے بچاتی ہے یہ زمین کو مزر شوائن سے بچاتی ہے جی ٹھیک ہے اوکی یہ آپ کی ابھی ایک سائز بھی ہو گئی آئی ہوپ یہ ورہ سوال جو ہے یہ اس میں ویسے میرے خیال سے یہ دونوں ٹھیک بنتے ہیں گلوبل وارمنگ کا ویسے نتیجہ جائے کہ کتب شمالی کی بھرف جہاں یہ پہ گلتی ہے ٹھیک ہے اور مزر شوائن کا بھی بڑھنا بھی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اوکی ٹھیک ہے